چینل میں آپ سب ایک کا سواگت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے جو بھی عبیرتی EMRS کے تیاری کر رہی ہیں تو سامانے ہندی کے جتنے بھی سیلیبس میں چیزیں دی گئی ہیں جی میرے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ پی جیٹی کا سیلیبس ہے حالانکہ اگر بات کی جائے تو سیلیبس سب کا سیم ہی ہے جی جو آپ کا سامانے پیپر ہے ان سب کا سیلیبس سیم ہی ہے چاہے وہ ٹی جیٹی ہو چاہے وہ پی جیٹی ہو یا پھر انیم تو جو یہ ہندی کا ٹاپک ہے وہ سب ہی کا ایک جیسا ہی ہے تو سامانے ہندی کے جو ٹاپک آپ کو دیکھ رہی ہیں پہلے میں ان ٹاپک کو ایک بار ریوائز کر دیتی پھر ایک ایک ٹاپک پہ ہم چلیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں سامانے ہندی کے جتنے بھی ٹاپک ہیں سارا آج کے ہی ویڈیو میں میں کمپلیٹ کر دوں گی پھر جو رہ جائے گا وہ ہمارا کوشن آنسر کا رہ جائے گا جو ہم سمیہ سمیہ پر ہر ٹاپک سے کوشن آنسر کریں گے چلیں تو یہاں پر ہے سندھی، سماس، ویلوم شبد، پریعہ بچی شبد، سامانے اشدیاں واقعانشوں کے لیے ایک شبد، محاورے، لوگتیاں، اپٹھت گدیانش پر آدھارت پرشن تو یہ سارے جو ہے آپ کے ٹاپک ہیں جو آپ کو پڑھنی ہے ای ایم آر ایس کے لیے سامانے پیپر کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں اب بار بار سے ایک ایک ٹاپک ہم دیکھتے چلے آتے ہیں تو اس میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا سندھی اب سندھی کیا ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے شورٹ میں آپ کو کروا دیا تھا ٹرک کے ساتھ جس کے انترگرد میں نے آپ سبھی کو سندھی کے بارے میں بتایا تھا کہ سندھی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں جب دو ورن آپس میں ملتے ہیں تو ان ورنوں سے جو شبد بنتا ہے اس کو ہم سندھی کہتے ہیں دو ورنوں کو جب آپس میں جوڑا جائے تو وہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جوڑنے کے بعد اس کو ہم سندھی کہتے ہیں جہاں پرثم شبد کا انتیم ورن دتے شبد کا پرثم ورن یعنی کہ یہاں ادھارنا دیکھ سکتے ہیں دیو جماع آلے تو دیو میں آ پرتے ہو گیا آلے میں آ پرتے ہو گیا تو آ پلس آ تو یہاں پہ آ ہو جائے گا تو یہ دیرگسور ہو جائے گا تو اس پرکار سے دو شبدوں کا سواری دو ورنوں کا سندھی کیا جاتا ہے اور جب دو ورنوں کا سندھی ہوتا ہے دو ورنوں کو آپس میں جوڑے جاتا ہے تو وہ سندھی کہلاتی ہے وہی پہ اگر دو شبدوں کو آپس میں جوڑا جائے تو وہ سماس کہلاتا ہے جیسے کی دیو جماع آلے تو یہ کیا ہو گیا دیو آلے تو یہاں پہ یعنی دیو کا گھر تو اس پرکار سے وہاں پہ جو ہے ہم نے دیو اور آلے پورا پورا جوڑا شبدوں کو آپس میں جوڑا یہاں ہم نے ورنوں کو جوڑا جہاں ورن جوڑتے ہیں وہاں سندھی ہوتی ہے اور جہاں شبد جوڑتے ہیں وہاں سماس ہوتا ہے تو چلیے ان چیز کو دھیان مرکے گا اب سندھی کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو سندھی جو ہے تین پرکار کی ہوتی ہے سورسندھی وینجن سندھی اور وسرگ سندھی یہ تین ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے اب بات کرتے ہیں سورسندھی کی تو سورسندھی کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو یہ پانچ پرکار کی ہوتی ہے تو اب یہ سورسندھی کیا ہوا تو جہاں پر پرثم شبد کا انتیم ورن سور ہو یعنی پہلا یہ جو شبد ہے اس کا انتیم شبد سور ہو اور دوتی شبد کا پراثم ورن سور ہو وہاں سورسندی جیسے کی نام سے ہی گیات ہوتا ہے سورسندی یہاں پہ اردھ یہ ہو گیا کہ دو سور جب آپس میں ملیں گے تو اس کو ہم سورسندی کہیں گے یہ ہو گئی اب سورسندی کے بھید کتنے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ پانچ پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے دیرگ سورسندی اب دیرگ سورسندی کیا ہوا دیرگ یعنی کی نام میں کیا رہا ہے بڑا دیرگ کا اردھ کیا ہوتا ہے بڑا تو جہاں پر پراثم شبد کا انتیم ورن دیرگ یا لگو آئے تو وہاں پر دیرگ سورسندی ہوتی ہے تو دیکھیں اب پریبھاشاں سے آپ کو ٹائم لگے گا تو دیرگ سورسندی میں کیا ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی شبد میں بڑی ماترہ آئے وہاں پہ آپ کو دیرگ سندی اب بڑی ماترہ کونسی ہوتی ہے آگ کی ماترہ ہوتی ہے یا پھر بڑی کی ماترہ ہوتی ہے یا پھر بڑے او کی ماترہ ہوتی ہے یعنی کی شبد میں کہیں پہ بھی شبد جیسے کہ ادھاران یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے واچنا لے تو شبدوں کے بیچ میں کیا آ رہا ہے بڑی آکا ماترہ آ رہا ہے یہاں پہ تو کیا ہو گیا دیرگ سورسندی ویرانگنا آگ کی ماترہ آگئی بڑی کی ماترہ آگئی آکا کی ماترہ آگئی اب یہاں پہ جو ہے جوڑنے پہ یہ چھوٹی ماترہ جو ہے وہ اس میں دکھا دی گئی ہے لیکن یہاں پہ بڑی ماترہ آئے گی یہ دھیان میں رکھئے گا مہیندر ایسے ہوگا بھانودے بڑے او کی ماترہ آگئی گروپ دیش تو یہاں پہ جو ہے دیکھئے بڑے او کی ماترہ بن جاتی ہے یہاں پہ بڑے او کی ماترہ ہے تو اس پرکار سے جو ہے جہاں پہ بھی بڑی ماترہ آ جائے وہاں پہ آ جائے گا آپ کا سورسندی اب بات کرتے ہیں گڑھ سندھی کی تو گڑھ سندھی میں کیا ہوتا ہے تو گڑھ سندھی میں آپ کو ادھر ادھر کچھ نہیں جانا میں آپ کو سیدھا بتا دیتیوں کی جہاں پہ بھی آپ کو اے کی ماترہ یا او کی ماترہ یعنی کی شبدوں میں جو ہے ایک ماترہ دیکھ جائے وہاں پہ آپ کا گڑھ سندھی ہوتا ہے جیسے کی نریندر ایک ماترہ یہاں پہ بھی ایک ماترہ ہے یہاں پہ بھی ایک ماترہ ہے یہاں پہ بھی ایک ماترہ ہے تو وہاں پہ آپ کا گڑھ سندھی ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک چیز دھیان ورکھ رہا ہے کہ دیو ورشی جیسے ہے تو ری بھی اسی میں آتا ہے یعنی کی ایک تو ہم اے کی ماتر لگاتے ہیں ایک او کی ماتر لگاتے ہیں اور ایک یہ ری جو ہے اسی کے انترگت آتا ہے یعنی کی دیورشی مہرشی یہ سب جو ہوں گے نا یہ جو ری کی ماتر آئے گی وہ بھی اسی میں آئے گی تو یہ تین چیزیں جہاں آ گئی وہاں پہ ہمارا گڑھ سندھی ہوتا ہے چلی اب یہاں پہ پھر اس کے بعد جانتے ہیں وردی سندھی کیا ہوتی ہے اب گڑھ سندھی میں کیا تھا ایک ماتر آ رہی تھی وردی سندھی میں کیا ہے دو ماتر آئے گی یہاں پہ کیا ہے ایک ماتر آئی ہے ٹھیک ہے اس میں نہیں آتا اس میں ایک ہی ماتر ایسے ہوتی ہے اور اس میں جو ہے او یعنی کی جہاں پہ بھی دو ماتر آئے شبد میں وہاں پہ کیا ہو جائے گا وردی سندھی یعنی گڑھ سے وردی ہو گئی ایک ڈنڈی کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک ماترہ کی تو وہ وردی سندھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ایک کئک ایک ہی ماتر آ رہی ہے دو ماتر آئے اوپا دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ ہمارا وردی سندھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وردی سندھی کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے یعن سندھی اب یعن سندھی کا کیا ٹرک ہے تو یعن سندھی میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ رو یہ جو آپ نے ویسے تو چار پڑے ہوئے اللہ کو چھوڑ دے تو باقی یہ تین یاد رکھے گا یا رو اور ان کے ٹھیک پہلے کوئی آدھا اکشر ہو تو وہ ہمارا یعن سندھی ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ اتی ادھک اب یہاں پہ کیا ہے آدھا تا آ رہا ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے نیون آدھا شبد آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے سواغت آدھا سا اور پھر کیا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا ین سندھی ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے آیادی سندھی آیادی میں آپ کو کیا کرنا ہے اے آئی او او ان چار ماتراؤں کو آپ دھیار میں رکھ لیں اے آئی او او ان چار ماتراؤں کو چھوڑ کے یعنی کہ یہ چار ماتراؤں جو ہے اس میں نہیں آتی ہے اور شبد جو ہے لگ بھگ اب کا تین اکشر کا ہوتا ہے تو وہاں پہ آیادی سندھی ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے او دھاران دیکھ سکتے ہیں نیان ایک بھی ماترہ نہیں ہے آیادی سندھی نائک آ کی ماترہ ہے ہمیں تو اے آئی او او کی ماترہ دیکھنی ہے تو یہاں پہ نائک بھی آ جگہ پاون پاوک بھاوک چھوٹے او کی ماترہ ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں آ سکتی ہے تو بس اتنا دھیان میں رکھیے گا تو ہمارا سر سندھی جو ہو جائے گا دو وینجنوں کے میل سے یا وینجن اتواز سر کے میل سے جو وکار اتپن ہوتا ہے اس کو ہم وینجن سندھی کہتے ہیں اور وینجن سندھی میں کیا ہوتا ہے تو جب دو ورن آپس میں یا تو وہ وینجن سے ملے یعنی کہ وینجن وینجن جب آپس میں ملیں گے تو وہ وینجن ہو گیا یا پھر وینجن اور سور جب آپس میں ملیں گے تو وہ وینجن سندھی ہو جاتا ہے اب اس میں آپ کو جو نیام دھیان میں رکھنے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا جو ہوتا ہے وہ گا میں پریورتت ہو جاتا ہے جیسے دک جما انت تو کیا ہو جائے گا دک جما ویجے دک ویجے تو کا کا گا میں پریورتت ہو جاتا ہے پھر کا کا جا میں پریورتت تو ایک جگہ ہمیں کیا ہے کا کا جا میں پریورتن دکھ رہا ہے اور کا کا ہمیں چا میں پریورتن دکھ رہا ہے دیکھئے تو یہاں پہ مسٹیک یہ ہے کا کا جو ہے نہیں چا کا پریورتن ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے یہ جو ہے کا کا لکھا ہوا ہے لیکن یہاں کا نہیں دکھ رہا آپ کو چا دکھ رہا ہے پہتا ہے CAKA جمعی پریفرتن ہوتا ہے members of the city اچ جمعی so P ić جماں بھجن بھگوڈ تو تا کا جو ہے دا میں پریورتن ہو گیا دا میں پریورتن ہو گیا ات جماں یوگ ست جماں بھاونہ سد بھاونہ تو تا کا جو ہے وہ دا میں پریورتت روپ ہو گیا پا کا یا میں ہونا تو پا جو ہے ابج سبنت یہ نیم جو ہے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے بھگی آپ کو میں یہاں زیادہ نہیں بتاؤں گی کہ اس میں کیا پریورتت ہوتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو پھر کافی لمبے ہو جائے گیا اب بات اگر میں کروں ویسرگ سندی کی تو ویسرگ سندی میں آپ کو کیولی اتنا دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ والا شاہ جو آپ یہ لکھتے ہونا تو اس میں یہ والا شاہ یہ والا شاہ اور پھر یہ والا سا یہ تینوں جو ہے آتے ہیں یعنی کی جیسے آگیا دشکر دشچریت نشچل حریش چندر تو یہ جو شاہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا وہاں پہ ہمارا ویسرگ سندی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اس طرح ہی کہوں گی کیونکہ اس میں میں جیسے نہیں ایکسپلین کروں گی اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نشفل تو کیا آ گیا یہ آدھا شاہ آ گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نمستے آدھا سا آ گیا یہ والا تو یہ آپ کو کچھ مل جائیں گی جسے آپ کو پتہ چل جائے گا باقی جس میں میں نے شارٹ ٹرک بتا رکھی ہے وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیجئے گا چلیے اگلی ٹاپک ہے سماس اب سماس کیا ہوتا ہے جب دو شبدہ اپس پہ ملتے ہیں تو ان کو ہم سماس کہتے ہیں اور مین جو سماس کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چھوٹا کرنا کوئی بھی چیز سنکشبت روپ میں لکھنا تو دو یا دو سے ادھک شبدوں کے میل کو سماس کہتے ہیں اب سماس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے چھے پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اویعی بھاو تد پرش کرم دھارے دگو دوند اور بہو بریت اس کا میں نے ٹرک بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو ہے بھاو جاگا تو سماس کیا ہے چھے پرکار کے ہوتے ہیں تو اب یہی بھاو یعنی کی کوئی پروش ہے جس کے اندر کیا ہے بھاو جاگا کس کے اندر جاگا پروش کے اندر جاگا کس چیز کا جاگا کرم کرے وہ کرم کرے تو اس کے ویج کیا ہو گیا دویگو ہو گیا یعنی کی ایک دو گلا پنسا یا پھر اس کے ساتھ دوہرہ ویبھار کیا گیا دویگو دوہرہ ویبھار کیا گیا یعنی کسی اور کو اچھا دکھا دیا گیا اب کسی کے ساتھ جب غلط ہوگا تو کیا ہوگا اس کے منہ میں دند چلے گا اور دند وہ کہاں آکے نکالے گا اپنی بہو برہی یعنی کی بہو پہ ٹھیک ہے اس پر کاٹ سیاد کر لیجیے گا اب چڑھیں یہاں پہ پہلا کیا ہے تت پرش تت پرش میں کیا ہوتا ہے اس میں اتر پد پردھان ہوتا ہے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی چیزیں کئی باری پوچھ لی جاتی ہے تو اس میں اتر پردھان ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ نے جو کارک پڑھے ہوئے نا کا کی کے کے لیے کو میں پر یہ میں نے شورٹ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا تو ایک پر ان ویڈیوز کو آپ دیکھ لیجیگا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں ان کے لنک دوں گی جس میں میں نے ٹرک بتا رکھا تو جہاں پہ بھی آپ کو کارک نظر آئے شبدوں میں وہاں پہ ہمارا ہو جائے گا تت پرش سماس ٹھیک ہے پھر دند کیا ہوتا ہے اس سماس میں دونوں ہی پدوں کی پردھانتہ ہوتی ہے یہاں میں پریبھاش اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو دھیان رکھیں اب دوند کیا ہوتا ہے یہ دوند ہوگیا دو لوگوں کے بیچ میں دوند اس سے آپ دھیان میں رکھئے اس میں کیا آتا ہے اور یعنی یہ دھیان میں رکھئے کہ دو لوگوں کی بیچ دند ہوگیا جھگڑا ہوگیا دو لوگوں کے تب ہی ہوگا تو ان اور جل رادہ اور کرشنکند اور مول اور فل دودھ اور روٹی تو دو لوگوں کی بات ہوگی تو وہاں پر دند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہے دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے سنکھیا آتی ہے تو پہلا پت کیا ہے سنکھیا واشک ہوتا ہے سب سے یعنی سات سو چندوں کا سنگرہ اسٹرہ دھیائی آٹھ ادھیائیو کا سنگرہ تو جس میں بھی آپ کو سنکھیا واشک دکھائے وہاں پہ دگو ہو جائے گا اب یہی بھاو یہاں پر کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اس میں سامسک وادے پرثم پد اوے تتھا دوسرا پد سنگیا ہو اب اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اس فرم میں دکھا دوں تو شبدوں میں اگر یہ تھا بھر انو نر آ پر پرتی یہ شبدوں میں اگر کہیں بھی پریقت ہو یہ تھا بھر ان پر پرتی نر آ تو یہ شبد جو ہے آپ کے اب یہی بھاو کہلائیں جیسے کی آج جنم یعنی جنم سے لے کر بھر پیٹ پرتی کول تو یہ ساری چیزیں جو ہماری اب یہی بھاو کے انترگت آتی ہے کرم دھارے تو کرم دھارے میں کیا ہوتا ہے دوسرا پد اس میں پردھان ہوتا ہے یعنی کی اس میں اور ایک پہچان ہے کہ آپ جو ہے جو یا کے سامان شبدوں میں پریقت ہو وہاں کرم دھارے ہوتا نیل کمل نیلا ہے جو کمل چرن کمل کمل ہے جو چرن نیل کنٹ نیلا ہے جو کنٹ پتامبر پیلا ہے جو امبر پیلا ہے جو نمبر تو اس پرکار سے جو ہے آپ اس میں پتہ لگا سکتے ہیں ہے جو یا سامان آتا ہے پھر اگلا ہے بہو برہی بہو برہی میں کیا ہے اس پد میں کوئی پد پردھان نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا شبد جو ہے تیسرا شبد کی اور سنکیت ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ کوئی وشش ارث یہ نکالتا ہو کسی وشش کا سپیشلی بات کر دی تو دیوی دیو تاؤں کا لمبو در یعنی کی لمبا ہے او در اب او در کس کا لمبا ہے گانیش جی کا پردھان منتری منتریوں میں جو پردھان ہو تو منتریوں میں پردھان کون ہوتا ہے پردھان منتری چکرپانی جس نے جو ہے چکر دھارن کیا ہو بیشنو جی نے گردھر گردھر کو کس نے گری دھار یعنی کہ پروت کو جس نے دھارن کیا ہو کس نے دھارن کیا تھا تو کرشنے نے نشاچر نشا میں وچڑن کرنے والا یعنی کہ نشا میں کون وچڑن کرتا ہے راپتری میں راکشت تو جس کا سنکیت کسی تھرڈ کی طرف ہو اور اسپیشلی اگر بھگوال آدھی کی طرف ہو تو وہاں بھی ہمارا سماس ہو جاتا ہے اگلا ہے پریائیوچی اب پریائیوچی کیا ہوتی ہے تو پریائیوچی کا ارث ہوتا ہے کی ایک جیسے ارث کا بود کرانے والی شبد ایک دوسرے کے پریائیوچی کہلاتے ہیں یعنی کہ جس سے ہمیں ایک جیسے شبدوں کا بود ہو جیسے کی جل جل کو ہم اور کہ کہتے ہیں پانی نیر آدھی اب پریائیوچی بھی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں پون پریائیوچی جو کی سٹیک جو ہے اس کا اتر جو ہے آپ کو بود کراتے ہیں اور دوسرا جن کے ارث جو ہے الگ ہوتے ہیں انیک ارث کی طرف ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انک انک کیا ہوتا ہے چن بھی ہوتا ہے نشان پرتیک پہچان انگ یعنی شریر کایا بدن تن تو اس پرکار سے آپ اس کو یاد جرور کر لیجئے گا یہاں میں ان کو نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ بتاؤں گی تو پورا پڑھتے پڑھتے زیادہ ہی ٹائم ہو جائے تو پریائیوچی کیا ہوتا ہے آپ کا یہی شبد ہوتا ہے یہاں پہ ہر تر یہ پیڈی ایف میں آپ کو ٹیلی گرام پہ شیئر کر دوں گی تو آپ ایک بار ان میں سے پڑھ ضرور لیجئے گا یہاں میں سارے شبد پڑھنے لگ جاؤں گی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس سے میں پڑھ نہیں رہی ہوں اس کا لنک میں آپ کو اپنے ٹیلی گرام پہ دے دوں گی اس کی پیڈی ایف تو آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب ویلوم شفت کیا ارث ہوتا ہے ویلوم کا ارث کیا ہوتا ہے ویپریت جو ایک دوسرے کے ویپریت ہو ٹھیک ہے تو جیسے ات 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 است یعنی کی ڈوبنا ادھا یعنی اگنا انات جس کا کوئی نہیں ہو سنات انیوار یعنی کی جروری اچھا یعنی کی اچھا ہے تو کرو نہیں تو نہیں اہار یعنی کی اہار کھانا نیراہار یعنی بنا بھوجن کی آکاش یعنی کی آسمان اس کا اُلٹا ہو جائے گا پاتال اونتی یعنی نیچے کی طرف ہم گڑنا کہہ سکتے ہیں اونتی یعنی اچھا بڑھنا آم کی وہ سب میں کیا ہے آم آدمی ہے آم وشیش ہے اس کی خاص آم یعنی کی جنرل آدمی ہم کہہ سکتے ہیں کی سب میں وہی ہے خاص پھر آکال یعنی کی آکال بڑھا ہے تو کہیں اس کا اپوزٹ کہا جائے گا سکا جی سوکھا اگ وگ نردوش سدوش آرو او او دند ونیت تو اس پرکار سے جو ہے ویلوم شبد بھی پرکشا میں پوچھے جاتے ہیں عدیتر جو پوچھے جارے ہیں وہ سنگیا عدیتر جو بھی پوچھے جارے ہیں وہ ہے سماس اور یہ سندھی ہے تو وہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دیئے ہیں کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو یہی دکھا رہی ہوں دیکھئے ویلوم شبد جو ہے اور کچھ ویلوم شبد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اپسرگو دوارا یعنی شبد کے شروع میں لگتا ہے جیسے ویراغ تو یہاں پہ اپسرگ آگیا انو راغ سسیم اسیم انوکول پردیکول تو شبد وہی ہے اس کے آگے کیا لگیا اپسرگ لگیا اکام نشکام نہیں اپسرگ لگ گیا اوکاش اناوکاش آہار آ لگ گیا اس پرکار سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا اپسرگ والا ہوتا ہے پھر ویلوم شبد ہی پہ ایک ساتھ آنے والے ویپریت شبد انت انت امیر گریب انرکت ورکت لاب ہانی ان سب کو یاد کر لیجئے تدسم کیا ہوتے ہیں تو جو سبد سنسکرت سے آئے ہیں اپنے مول روپ میں ہی ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم تدسم کہتے ہیں اور وہی بات کرے تدبھو کی تدبھو یعنی ان کی اس کا پریورتت روپ جو ہے تدبھو کہلاتا ہے پھر بات کریں انیک شبدوں کے لیے ایک شبد یعنی کی ایک بہت بڑی بات ہے اس کو ہم نے ایک چھوٹے سا شبد اس بات کو ختم کر دیا جس کے پاس کچھ نہ ہو اکنچن آگے بڑھ کر سواگت کرنا اگوانی پہلے جرم لینے والا اگرج جو وستو چلنے والی نہ ہو اچر جو کچھ نہیں جانتا ہو اگیانی جس کے سمان کوئی دوسرا نہ ہو ادتے تو اس پرکار سے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس اس طرح کی شادی نہ ہوئی ہو اوی واہیتہ تو یہاں پہ ہم ایک بڑا شبد کرتے ہیں جس کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہو اور ایک چھوٹے سا شبد میں اپنی اس بات کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کو ہم انیک شبدوں کے لیے ایک شبد کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب آپ جب پرشن کریں گے تب آپ کو زیادہ اچھے سے گیات ہوگا کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے محاورے بھی آپ کو پیدا ہے محاورے اور اس کو کچھ ارث نکلتے ہیں اور یہ بھی پرکشن میں پوچھا جاتا ہے اب انک بھڑنا کیا ہوتا ہے تو پیار سے گودھ میں لینا انک لگانا یعنی کی گلے لگانا پھر ہے آنکھ کی کرکری ہونا یعنی کی آنکھ کو چوبھنے والا آنکھوں کو اچھا نہ لگنے والا اُڑتی چڑیا پہچانا یعنی کی من کی بات جاننا اُگل دینا یعنی کی بھید پرکٹ کر دینا تو یہ سب ہمارا انک محاورے آ جاتے ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ پی ڈی ایف جو اپنے ٹیلی گرام پہ شیئر کر دیتی ہوں آپ یہ ایک بار ضرور پڑھئے گا یہاں میں نے سب ہی پرکار کے جو آپ کے سلیو اس میں دیا گیا ہے وہ میں نے لے لیا ہے تو آپ ایک بار اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کرنے اچھی لگتی ہو اور پریشن اتر جو ہم کریں گے تو اگر یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے تو اب میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ٹیلیگرام کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو پی ڈی ایف بھی ملتے رہے اور یہ چیزیں بھی سمیہ پر ملتے رہے دھنیوہ ملتے رہے